پاکستان چھوڑ کر انڈیا کی نیشنلٹی حاصل کرنے والی پاکستان کی قابل نفر شخصیات جب کبھی بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلافنکار نے پاکستان چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے انڈیا چلا گیا سن کر بہت گساتا ہے لیکن اگر تھنڈے دماغ سے سوچا جائے کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے وہ جیسے گزارنا چاہے گزارے اگر آپ کے لیے اپنا ملک سب سے پہلے ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان کے لیے ایسا ہو کسی کے لیے اپنا ملک مذہب فیملی اہمیت رکھتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک شہرت دولت اور عزت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کے خیال میں اپنا ملک چھوڑ کر پرائے ملک میں جا کر زیادہ عزت ملے کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی چند مشہور شخصیات کے متعلق جنہوں نے پاکستان چھوڑنا اور انڈیا جانا بہتر سمجھا اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے اور یہ سلسلہ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک جاری ہے جی ہاں ناصر خان ہی وہ پہلے پاکستانی فنکار تھے جنہوں نے پاکستان چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے انڈیا چلے گئے ویسے تو دلیب کمار صاحب بھی انڈیا میں رہ گئے تھے کیونکہ جب پاکستان بنا تو دلیب کمار اپنی فیملی کے ساتھ وہی پر تھے انڈیا فلم انڈسٹر کے ساتھ وہ بستا رہے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی ناصر خان پاکستان آ گئے تھے اور اپنا فلمی سفر بھی پاکستان سے شروع کیا ناصر خان کو پاکستان کی پہلی بننے والی فلم تیری یاد میں ایزے ہیرو کاسٹ کیا گیا لیکن یہ فلم نکام رہی ناصر خان کی پدائش 1924 کو پشاور میں ہوئی والد کا نام تھا غلام سرور علی خان جو بمبئی میں کاروبار کرتے تھے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے فلموں میں قدم رکھا پاکستانی فلموں سے اپنے کیری کی شروعات کی لیکن اس فلم سے پہلے ناصر خان بمبئی میں تھے تو انڈین فلم مزدور میں بھی کام کر چکے تھے لیکن تیری یاد فلم کامیاب نہ ہو سکی پھر فلم شاہدہ میں کام کیا یہ فلم 1949 کو ریلیس ہوئی اور یہ بھی نکام رہی دونوں فلموں میں نکامی کے بعد ناصر خان بہت مایوس ہوئے دراصل ناصر خان پاکستان اسی وجہ سے آئے تھے کیونکہ انڈیا میں دلیب کمار صاحب کامیاب ہو چکے تھے جبکہ ناصر خان بھی اپنے بھائی دلیب کمار کی طرح پاکستان میں مقبولیت کے خواہش مند تھے پھر دلیب کمار نے ناصر خان کو انڈیا میں بلا لیا 1950 میں انڈیا گئے وہاں جا کر انڈین فلم نگینہ جو 1958 میں ریلیس ہوئی اس میں کام کیا اور اس طرح بقائدہ انڈین فلم انڈسٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئے پھر ناصر خان نے پاکستان شہریت ترک کر کے انڈین شہریت کے لئے اپلائی کر دیا انڈیا میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے اور آخری وقت تک انڈیا میں رہے لیکن ناصر خان بھری جوانی میں صرف پچاس سال کی عمر میں تین مائی 1974 کو اپنے گھر واقع بمبئی میں مردہ حالت میں پائے گئے وہی پر اسے دفن کر دیا گیا نمبر دو اردو کے مشہور شاعر ساہل ادھیانوی ساہل ادھیانوی ایک ازاد سوچ کے مالک جو پیدا تو پنجاب کے زلال ادھیانہ میں ہوئے لیکن جب پاکستان ازاد ہوا تو ساہل ادھیانوی انڈیا چھوڑ کر پاکستان آ گئے لاہور میں آ کر رہائش اختیار کی 1948 میں پاکستان آئے وہ چونکہ ازاد اور لبرل سوچ کے مالک تھے تو پاکستان میں مذہبی اقائد کا منافی ریمارکس دینے پر ساہل ادھیانوی پر ایف آیا درج ہو گئی جس وجہ سے وہ مشکل میں پھنس گئے کیونکہ ساہل ادھیانوی کیمنس خیالات کی حمایت کرنے کے لیے جانے جاتے تھے جب ساہل ادھیانوی پر مقدمات درج ہوئے اور ورنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے جس پر اس نے پاکستان سے بھاگنا بہتر سمجھا 1949 میں واپس انڈیا چلے گئے وہاں جا کر کئی بولی وڈ فلموں کے لیے گیت تحریر کیے اور انڈیا میں ہی ان کا انتقال ہوا 1980 میں وہاں فوت ہو گئے نمبر تین قصور میں پیدا ہونے والے استاد بڑے غلام علی خان برسگیر کلاسیکل موسیقی کا بہت بڑا نام 1947 میں قصور پاکستان کا حصہ بنا اور استاد بڑے غلام علی خان اپنی جائے پدائش کی جگہ پاکستان آ گئے پچاس کی دہائی کے درمیان میں وہ واپس ہندوستان ہجرت کر گئے اور 1957 میں ہندوستانی شہریت کے لیے اپلائی کیا اگرچہ ان کے جانے کی صحیح وجہ معلوم نہ ہو سکی لیکن معروف فلمی صحافی سفیان علی افاقی نے ایک بار لکھا تھا کہ استاد بڑے غلام علی کو پاکستان میں وہ عزت نہیں ملی جن کے وہ حق دار تھے خاص طور پر ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے سربراہ زیٹے بخاری کا رویہ ان کے تئیں زیادہ حوصلہ افضار نہیں تھا اور انہیں موسیقی میں ان کی خدمات کے لیے 1962 میں پدما بشن انڈین سیول ایوارڈ سے نوازا کیا استاد بڑے غلام علی خان کا انتقال 1968 میں ہوا نمبر چار فیصل قریشی پاکستان کے گولف پلئر جس نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی گولف پلئر نونیتا لال سے شادی کی یہ شادی نوے کی دہائی میں ہوئی شادی کے بعد یہ کپل ویزے کے مسائل کی وجہ سے چند سال سری لنکا میں مقیم رہا اس کے بعد نئی دلی بھارت میں آ کر عباد ہو گئے نونیتا لال اب ایک پیشاور گولف کوچ ہے دونوں کا ایک بیٹا ہے فیصل قریشی پچھلے پندرہ سالوں سے نئی دلی بھارت میں مقیم ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کہ اس نے ہندوستانی شہریت حاصل کر لی ہے یا نہیں لیکن چونکہ وہ کافی عرصے سے ہندوستان میں رہتے ہیں اس لیے ان کا نام اس فیرست میں شامل کیا گیا ہے نمبر پانچ کورتولین حیدر کورتولین حیدر اردو عدب کی سب سے بڑی ناول نگار مانی جاتی ہیں جن کی پدائش علی گڑھ میں ہوئی قیام پاکستان کے وقت اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کی قیام پاکستان کے وقت اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کی پاکستان میں بطور رائٹر ایک سرکاری عہدے پر بھی خدمات سرنجام دیتی رہی ان کا مشہور ناول آگ کا دریا پچاس کی دہائی میں شائع ہوا انیس سو اٹھاون میں جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشلہ لگایا اس وقت تک قرطولین حیدر سرکاری عہدے پر قائم رہی لیکن ساٹھ کی دہائی کے شروعات میں اپنی جائے پدائش ہندوستان چلی گئی قرطولین حیدر نے کبھی بھی پاکستان چھوڑنے کی وجہ بیان نہیں کی دوہزار ساتھ میں وہاں اس کی موت ہو گئی نمبر چھے مجودہ پاکستانی شوبرز انڈسٹر کی نامور ادھاکارہ سلمہ آگا سلمہ آگا جو پیور پاکستانی تھی جس کی پدائش بھی پاکستان میں ہوئی انیس سو چھپن میں کراچی میں پیدا ہوئی سلمہ آگا کے والد کا تعلق امرسر انڈیا سے تھا مگر کاروبار کے سلسلے میں وہ ہندوستان چلے گئے سلمہ آگا کی نانی کا نام انوری بیگم جو بریٹش راج میں انڈین فلم انڈسٹر کے ساتھ وابستہ رہی اور پہلی فلم ہیر رانجا جو انیس سو بتیس میں ریلیس ہوئی اس میں ایزے ہیر کا کردار نبھایا سلمہ آگا کے نانا رفیق غزنوی جو کہ مشہور پشتون موسیقار تھے انہوں نے اس فلم میں رانجا کا کردار نبھایا تھا ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو سلمہ آگا کی فیملی دوسری مسلمان فیملی کے ساتھ مل کر پاکستان آ گئی اور کراچی میں آ کر بس گئی کراچی میں سلمہ کی پدائش ہوئی لیکن سلمہ آگا خود کو ہندوستانی کہتی رہی ہے اس کا ماننا تھا کہ اس کی فیملی نے پاکستان حجرت کر کے غلطی کی اور غلطی سے اس کی پدائش پاکستان میں ہو گئی سلمہ آگا نے پر فلمی سفر بولی وڈ سے شروع کیا پہلی فلم نکاح 1982 میں ریلیس ہوئی 1985 میں سلمہ آگا نے پاکستانی فلم انڈسٹر میں ڈیبیو کیا تقریباً دو درجن کے قریب پاکستانی فلموں میں کام کیا جن میں اردو اور پنجابی فلمیں شامل ہیں سلمہ آگا نے پاکستان میں آخری فلم 2016 میں کی اس فلم کا نام تھا ہجرت اسری کی دہائی میں سلمہ آگا اور جوے شیخ نے شادی کر لی مگر یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا پھر سلمہ آگا نے دوسری شادی ایک بار پھر ایک پاکستانی سے کی جس کا نام ہے رحمت خان جو کہ سکوائش پلئر تھا یہ شادی 1999 میں ہوئی جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام ہے لیاقتلی خان اور بیٹی کا نام ساشا خان چند سالوں بعد یہ شادی بھی نکامی سے دوچار ہوئی شادی کے گیارہ سالوں بعد 2010 میں طلاق ہو گئی سلمہ آگا نے انڈین سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا بلاخر 2017 میں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے سلمہ آگا کو اس کے بچوں سمیت وہاں رہنے کا مستقل ویزہ دے دیا گیا اور یوں سلمہ آگا ہمیشہ کے لیے انڈیا کی ہو کر رہ گئی نمبر سات ادنان سمی خان ادنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان پاکستانی ائر فورس میں فائٹر جہاز کے پائلٹ تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے مختلی ممالک میں سفیر بھی رہے ادنان سمی خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لندن سے حاصل کی ادنان سمی خان کے والد پاکستان ائر فورس میں فائٹر پائلٹ تھے اور انڈیا کے خلاف جنگیں بھی کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو انڈیا سے خاص لگاؤ تھا پاکستانی میزک انڈسٹری میں کام کیا اسے کے ساتھ پاکستانی فلم سرگم سے ڈیبیو کیا پہلی شادی زیبہ بختیار سے کی جس میں سے بیٹا ازان سمی خان پیدا ہوا دوہزار دو میں جب ادنان سمی خان انڈیا گئے تو وہاں رہنا شروع کر دیا اس دوران کبھی پاکستان آ جاتے اور کبھی انڈیا چلے جاتے لیکن زیادہ عرصہ انڈیا میں گزارتے دوہزار پندرہ میں جب ادنان سمی خان کا پاسپورٹ اکسپائر ہوا تو پاکستان کی جانب سے اس کے پاسپورٹ کو رنیو نہیں کیا گیا پھر ادنان نے ہندوستانی شہریت کے لیے اپلائی کیا اور یوں موڈی سرکار نے ادنان سمی خان کو انڈیا کی نیشنلٹی دے دی اور یوں ادنان سمی خان انڈیا کے ہو کر رہ گئی دوستوں یہ تھے وہ چند پاکستانی جنہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ کر انڈیا میں رہنا پسند کیا آپ کی اس ویڈیو کے مطلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ